چلیں جی زبردہ اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے گوڈ دیکھیں لو ویب سائیڈ لو سٹینڈڈ ویب سائیڈ کا کانٹیکٹ ہائی سٹینڈڈ ویب سائیڈ تاکہ وہ بچاری لو بھی ہائی ہو جائیں تو اس طرح کا جو لنک بیلنگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ یہ بیسیکلی لوگ کرواتے کیوں ہیں تاکہ لوگ گگل میں زیادہ اچھے طریقے سے رینک ہو جائیں آپ زندگی میں یاد رکھی گا یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی گیسٹ پوسٹ ختم نہیں ہو سکتی یعنی کہ دیکھیں کوئی بھی چیز بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر جو ہے نا پرموشن کے کبھی چیز چلتی نہیں ہے وہ چیز کبھی گروہ نہیں کرتی رائٹ ایسے ہی ہے کر جائے گی لیکن بہت دورانیاں لگے گا اسی طرح ہمیں جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے جلدی موگ کرنے کی اور جلدی گروہ کرنے گی اس لیے لو ویب سائٹ کب تک لنک کرتی ہیں دیکھیں ویب سائٹ کو میں بتاتا ہوں آج میرے سبسکرائبر کتنے ہو گئے ایک لاکھ پتہ کتنے ہو گئے تو مجھے آج بھی مجھے کو کہیں میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں تو کیا میرا دل نہیں کرے گا میرا تو دل کرے گا کہ نہیں بھئی میں بھی کیا کروں بھئی میں بھی گیسٹ پوسٹ کرا لوں اپنے چینل کی تو ہر ایک بندے کا ہی دل کرتا ہے کہ بھئی وہ کیا کرے گا گیسٹ پوسٹ کرائے گا ہی کرائے گا انڈرسینڈ کر رہے ہیں میری بات کو یاد رکھی گا یہ ایسا وسوسہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا جیسے انسان کبھی بھی تھکتا نہیں ہے گناہ کر کے وہ کرتا ہی رہتا ہے اسی طرح جو بندہ پانچ لاکھ کماتا ہو وہ کبھی بھی نہیں ہے کہ پانچ لاکھ پہ رکے وہ ہمیشہ چاہے گا کہ نہیں بھئی وہ پانچ لاکھ دس لاکھ میں ہو جائے دس سے بیس بیس سے پچاس پچاس سے کروڑ یہ سیمپل تھی بات ہے کوئی بھی انسان نہیں رکے گا اسی لیے بندے کے ملین فالور بھی ہو جائیں تب بھی کوئی انٹرویو کے لیے بلائے تب بھی ہو جائے گا وہ کہے گا اچھی بات ہے میری پرموشن یہ ہے میرا فائدہ یہ ہے اس سے میری جو ایڈویٹائزمنٹ ہی ہوگی سمجھا رہے بات تو یہ پرموشن جو ہے نا لوگ ویبسائٹ اور گیس پوسٹنگ کے کیسی چیز ہے جو کہ اس انلیمٹیڈ ہے اس کا کوئی ٹائم درانیاں نہیں ہے یہ لائف ٹائم لوگوں کا ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ کہتے ہیں جب ویبسائٹ چل رہی ہے تب تک اس کی گیس پوسٹنگ ہوتی رہے اس کے چرچے اس کا وارڈ گوگل کی ہر ایک ویبسائٹ پہ ہو دنیا اسے اچھا بولے سمجھا رہی ہے یہ گیسٹ پوسٹ اب سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اب مجھے یہ بتائیے دو سو ساٹھ لوگ ہیں اب دو سو ساٹھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے میرا فری کورس کیا ہے ایمانداری سے بتائیے گا جھوٹ جو بولتے ہیں نا اللہ پاک ان سے رفرت کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہے جن لوگوں نے کمپیٹر کورس آتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں نے یوٹیوب پہ فری کورس کیا ہوا ہے وہ بتا دیں ٹھیک ہے چلیں جی گوڈ ہے جنہوں نے کیا ہوا ہے ویلن گوڈ اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو میرے کہنے پہ ایک ایمانداری سے ایک بار کورس دیکھ لیں بہت اچھی بات ہے کورس میں سب کچھ جو ہے نا بہت اچھا گائیڈ کیا گیا ہے اور میں بھی انشاءاللہ ادھر بھی کوئی کسر نہیں جھوڑوں گا بار بار جو ہے نا آپ کی کسر لے لیں گے کوئی ایس آئیشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ گیس پوسٹنگ آپ کو چکر سمجھ آ گیا اب میں موبائل اوپن کر رہا ہوں آپ کو کوئی سوال سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سوال پڑھیں جی اب اس سوال پہ تقریباً کتنے دو سو ساٹھ ریاکٹ ہونے چاہیے سوال پہ میں سوال پوسٹ کروں ہوں گا تو دو سو ساٹھ لوگ اس پہ جو ہے نا ریاکٹ کریں گے لائک مطلب اس کو تچ کر دیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے یعنی کہ اس پہ یا تو ایموجی کا نشان کوئی بھی سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں سوال پہلا سوال ہے پہلے لیکچر کا what is guest پوسٹ ٹھیک ہے سیکنڈ سوال ہے how to do guest post میں ٹائپ کر کے کو ترسل نہیں کرتا ہوں ہم 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 ہ ہم 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 کر رہا ہوں चलेंज रियक्ट करें जी यह हम पहले लेक्चर में सीखेंगे ठीक है जबर्दस्ट बैस्ट हो गया जी बैस्ट अब इस सिर्फ कितने लोग हैं इदर दोसों कि 65 लोग हैं 265 रियक्ट होने चाहिए इट्समीन आप लोगाने सीन किया हुए देखें माशाला दोसों 65 लोग हैं अभी तक कर दें जी कर दें नेक्स्ट अच्छा जी वाट इस गैस्ट पोस्ट यह तो मेरे काल समझ आ गया कि मानी के छोटे ब्लोग आप बड़े ब्लोग से साथ कॉंटक्ट करवाना और इसको प्रमोशन भी कहते हैं इसको अड़्वर्टाइजमेंट भी कहते हैं सारा कुछ इसको तो बोलते हैं राइट अल्ला के नाम लेके कर दो रियक्ट टाके पता चले आप लोग जिन्दा हो चलेंजी जबर्दस्ट गुट जी गुट चलें मैंने वाटसाप ग्रूप में सवाल सेंड गिया दोस्त अब वहां देखिए चलेंजी बहुत शुक्रिया अच्छा हम आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल हाओ टू डू गैस पोस्ट करते कैसे हैं अब ये सवाल कियसा सवाल इसका जवाब कैसा होगा कि सर गैस पोस्ट कैसे करते हैं कैसे करते हैं आप क्या करेंगे सबसे पहले जो हाई स्टेंडर्ड वैबसाइड होंगी जो के बहुत अच्छी वैबसाइड होंगी जो के जबरदस वैबसाइड होंगी आप लोगों ने उनके साथ इमेल पे डील दान करनी है हाओ टू डू गैस्ट पोस्ट करते क کیسے ہیں سب سے پہلے کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ای میل کرنی ہے اچھی ویب سیٹ کے ایڈمن کو اچھی ویب سیٹ کے مالک کو آپ نے کیا کرنا ہے ای میل کرنا ہے اس کو پتہ ہے ای میل کیوں آئی ہے آپ لوگ اسے سیدھا کہہ دیں گے کہ ہم نے گیس پوس کرانا ہے پہلے یہ لوگ فری میں کر دیتے تھے لیکن اب یہ لوگ پیسے مانگتے ہیں آپ انہیں کہیے گا وقت کو ضائع کیے بغیر پیسوں پہ آؤ کتنے پیسے لوگ ہیں مثال لے لیجئے آپ کی بیس ڈالر میں ڈیل فائنل ہوگی ہے مثال لے لیجئے کہ ہاں جی میں آپ کو گیس پوسٹ سینڈ کرتا ہوں بیس ڈالر میں وہ کہہ گا ڈن اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا آپ لوگوں نے لو سٹینڈڈ والے لو سٹینڈڈ جن کی ویب سیٹ ہے وہ ان گوروں کو تلاش کرنا ہے ان کالوں کو تلاش کرنا ہے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن کی ویب سیٹ پہ بالکل ٹریفک نہیں ہے جو لو سٹینڈڈڈ ہے اب ان کو کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھی ویب سیٹ ہے اور ہر کٹیگری کی ویب سیٹ ہے میں آپ کو ویب سیٹ سینڈ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کس پہ گیس پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ایک سائٹ سیلیکٹ کر لی کون سی جو آپ کے ساتھ بیس ڈالر میں ڈیل دن تھی آپ لوگوں نے کہنا ہے جی یہ ہمارے پاس سو ڈالر میں ہے یا پچاس ڈالر میں ہے کہے گا جی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چالیس میں فکس تو کلائنٹ سے چالیس ڈالر لے لینے ہے اور ایڈمن کو ویب سیٹ کے مالک کو بیس ڈالر سینڈ کر کے لائیو لنک یعنی کہ وہ گیس پوسٹ کر دے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ایسے گیس پوسٹ کرتے ہیں پہلے اچھی ویب سیٹ کے مالک کے ساتھ ڈال کرتے ہیں پھر ماری ویب سیٹ کے ایڈمن کو مالک کو جو اینا ڈونڈ دے ہیں ان کے ساتھ ڈیل فکس کرتے ہیں جب ڈیل فکس ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ڈیل فکس ہو جاتی ہے ڈن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ پیمرٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے سکیم نہیں ہوگا نہیں ہوگا کچھ بھی ان ساری چیزوں کے بھی جو آنا میں جواب دیتا ہوں کیسے پتا چلے گا اچھی ویب سیٹ کون سی ہیں یہ امرین آپی ٹول سے پتا چلے گا سر وہ سکیم بھی کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں کو بھی مجواب دیتا ہوں سمی بھائی سب کے سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے میں کومنٹس اوپن کی ہوں میں سکرین پر نظر آ رہے ہیں لو رینگ ویب سیٹ کیسے ملیں گی پیمنٹ کب لینی ہے آفٹر کام ٹول ضروری ہے بلکل ضروری ہے اور کوئی سوال ڈی آر ہوتا ہے ڈومین ریٹنگ ڈی اے ہوتا ہے ڈومین اتھارٹی سار ٹول کے بارے میں بتا دیں اللہ اکبر اب سوال ہی پوسٹ ہونے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ جی اگر وہ ایمیل نہیں چیک کرتا سنسا کوئی بات نہیں آپ دوبارہ دوبارہ ایمیل نہ کریں تین چار ایمیل کرنے کے بعد چلیں جی یہ چیز کلیر ہوئی مجھے سمجھ آگئے question end پہ لیتے ہیں دوست question end پہ میں unmute کر دوں گا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں چلیں جی اچھا سیکنڈ زوال تھا how to do guest post کیسے guest post کرتے ہیں بھئی اس طرح کرتے ہیں میں نے بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next question why client hire us why go ra hire us گورا ہمیں کیوں hire کرتا ہے تو دوستو گورا ہمیں کیوں hire کرے گا بتائیں گورا بھئی ہمیں اسی لیے hire کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس time نہیں ہوتا اس کے پاس وہ خپد نہیں ہوتی وہ ایمیل کرے پھر اس کا جواب آئے پھر اس سے bargaining کرے اس کے ساتھ بیعث کرے پھر پیسے کم کرائے پھر اس کے بعد article بھیجے پھر اس کا live link لے پھر paypal میں جائے payment کرے پھر انوائیس بنائے پھر جناب وہ free ہو وہ کیا کرتا ہے جیسے ہم مکان ڈونڈ رہا ہو کوئی چیز لینی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں property dealer سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنے مرلے کا اتنے جو ہے نا بجٹ میں یہ مکان چاہیے تو وہ آپ کو تھوڑی دیر میں مکان دکھا دیتا ہے تو مسئلہ solve آپ understand کر رہے ہیں نا بات کو ہر چیز کا ایک expert ہوتا ہے تو اس کا expert جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتا ہے ان کے ساتھ وہ deal کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اتنا وقت کیوں زیادہ کروں پھر میں اچھی website ڈونڈوں پہلے google میں سے ان کے d.a.dr چیک کروں پھر ان کی traffic چیک کروں پھر ان کا spam score چیک کروں پھر ان کا email کروں پھر پتا نہیں وہ کب جواب دیں گے کب جواب نہیں دیں گے کونسی website اچھی ہے کونسی ماری ہیں وہ shuffle کرنا پڑے گا وہ نکالنا پڑے گا وہ ان سارے ججتوں میں پڑتا ہی نہیں وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے میں ایک expert کو hire کر لیتا ہوں اس کو بتاتا ہوں مجھے بھائی یہ چیز چاہیے جب آپ کہیں گے جی مجھے یہ چیز ہے تو زبردست وہ آپ کو کیا کریں گے آپ کو وہ چیز provide کر دیں اسی طرح وہ آپ کی جو ہے نا چیزیں provide کر دیں ٹھیک ہے جی یہ کچھ کہہ رہے ہیں آواز issue ہے کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک اللہ ہی جانتا ہے آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے یار آواز ہاں جی ٹھیک ہے رہا بھے اچھا آگے بڑھتے ہیں آگے کیا ہوا جی صحیح ہوگا جی چلیں زبردست تو ایسے کرتے ہیں کیا وائے کلائنٹ ہائر آج اسی لئے لوگ ہمیں ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ وقت کو ضائع نہ کریں اور ہم جیسے ایکسپائر لوگوں سے کام کرا لیں آگے جی دیکھیں جی کتنے لمبے جو ہے نا عرصے کے لیے ایک ویب سیٹ کو گیسٹ پوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لکھیں گے اس کا جواب آتا ہے لائف ٹائم دیکھیں ہر بندے کا دل کرتا ہے اس کی گیسٹ پوسٹ ہو ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ مشہور ہو جائے اس کی اڈبورٹائزمنٹ ہو وہ کمال آدمی بن جائے بھلے وہ میں کہتا ہوں کروڑ پتی ہو تو وہ کہتا ہے میں ارہ پتی ہو جاؤں ارہ پتی ہے تو کہتا ہے خرپتی ہو جاؤں اگر خرپتی ہے تو وہ کہتا ہے میں بلین ایر ہو جاؤں اگر بلین ایر ہو جائے تو کہتا ہے میں ٹریلین ایر ہو جاؤں اگر ٹریلین ایر ہو جائے تو کہتا ہے باس ہون میرا کام آگیا آخری وقت کیا خیال ہے دانو گیا جی کوسٹن ریپیٹ کریے گا دیکھیں جی کنے لمبے عرصے دورانیے کے لیے ویب سیٹ کو گیسٹ پوسٹ کی بچے لائف ٹائم لوگوں کو گیسٹ پوسٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اصل میں نا مسئلہ یہ ہے میں میں تھوڑا سا سیدھا سا بندہ ہوں میرا دل کرتا ہے پنجابی میں پنجابی میں سمجھا ہوں مزہ آتا ہے یہ نا اردو والا چکر کوئی سمجھ نہیں مجھے آتا ٹھیک ہے پنجابی میں زیادہ مزہ آتا ہے میں یوٹیوب چینل پہ بھی کوشش کرتا ہوں پنجابی میں لیکن نعمت بھائی کہتا ہے نہیں یار کم خراب ہو جانا ہے تو یار مزہ آیا نا یار پنجابی چپا سیکھئے کی خیال اب کونسا سوال تھا وائی پپل نیڈ گیسٹ پوسٹ لوکانو ویب سیٹ مطلب کیا گیسٹ پوسٹی ضرورت کیوں ہوتی کیوں لوڑ ہوتی لوکانو ویب سیٹ یعنی کہ گیسٹ پوسٹی دیکھیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا رینک ہو جائیں ہم جو ہے نا ٹاپ پہ چلے جائیں کیا خیال ہے جی جی میں اردو ہی بولتا ہوں مجھے پتا ہے نہیں بولنے دینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ ہے بات کہ لوگوں کو گیسٹ پوسٹ کی ضرورت ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ جو ہے نا ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کی گیسٹ پوسٹ ہو اس کی پرموشن ہو اس کی ایڈبرٹائزمنٹ ہو کوئی ایسا بندہ نے میرا دل نہیں کرتا ہر بندے کا دل کرتا ہے ٹھیک ہے تاکہ فرسٹ پیج پہ آسکیں بلکل بلکل ہر بندہ کہتا ہے کہ ہر چیز اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو اگر آپ کو کسی دن یہ پتہ چال جائے نا کہ جو لوگ فرسٹ پیج پہ گوگل کے بیٹھے ہیں وہ کتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ کتنا ڈالر اڑا رہے ہیں فرسٹ پیج پہ ٹکنے کے لیے اور پتہ چل جائے وہ کتنا پیسہ کمار ہیں تو میں کہتا ہوں آپ لوگ کہیں کہ یار ساری گال چھڑو جو بھی فرسٹ پیج پہ بیٹھے ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کے کوشش شروع کر دیں یار یہ صرف فرسٹ پیج پہ ٹکنے کے لیے ڈیلی کی بہت سارے پیسے لگاتے ہیں گیس پوسٹنگ کرتے ہیں ڈیلی کے بہت سے بیک لنکز بناتے ہیں ڈیلی کے بہت سے آرٹیکل لکھتے ہیں ڈیلی کے بہت سے پیٹ پرموشن والے کام کرواتے ہیں پھر جا کے پتہ لگتا ہے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ڈیلی پے یہ جو ہے نا مثال لے لیجئے پچاس ساتھ ستر لاکھ ڈیلی کے نا اڑا دیتے ہیں کوئی آئے کہیں گیس پوسٹ وہ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑا یہ معاملہ آتا ہے بڑا حساب ہے ٹھیک ہے میں ایک دن بیٹا سوچ رہا تھا میں اپنی ٹیچر سے ملا وہ کہہ رہا تھا تمہیں پتہ چال جائے نا کہ پہلے پیج پہ ٹکنے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں تو تم حران ہو جائے تمہاری نیند حرام ہو جائے اتنا پیسہ لوگ اڑاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فوربز ڈاٹ کوم بزنس انسائیڈر ڈاٹ کوم میڈیوم ڈاٹ کوم ان کا پتہ چل جائے نا آپ کو معاملہ کیا ہے اڑانے سے مرات یہ بڑا بڑی گیس پوسٹ کراتے ہیں اتنی گیس پوسٹ ڈیلی کی کہ آپ حران ہو جائیں اگر یہ کمار ہیں نا گیس پوسٹ سے تو لگاتے ہیں اتنا بے انتہا ان کے رائٹرز ایسے لکھتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے کئی کئی رائٹر یعنی کہ پندرہ اٹھانہ رائٹر ڈیلی کی آٹیکل لکھتے ہیں پھر جا کے یہ ساری چیزیں مینج ہوتی ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں آخری سوال کیا تھا بینی ویڈز آف گیس پوسٹ لوگ یار بینی ویڈز اس کے کیا ہیں بینی ویڈز اس کے یہ ہیں بھئی یہ رینک ہو جائے گی تو کیا فائدہ ہی ہوگا جو بندہ گیس پوسٹ کرائے گا اس کی ویب سیٹ کے تھوٹی بن جائے گوگل اس کو اچھا کنسیڈر کرے گی اس کا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی بندہ ہو جس کا ایم پی اے سے تعلق ہو آپ کا کہنے یار بڑی ٹھاڑ بات ہے کئی لوگ تو یہی کہا دیتے ہیں بھئی منگتا ہے گا انہا دا انہا دے تھلے لگیا ہے نک کرے انہا دا لیکن اگر اس کا تعلق ہو اور آپ کو کوئی کام ہو کہاں بھلا وہ اس کے ساتھ ایم پی اے کے ساتھ تو وہ بھئی ایک فون کرے ایم پی اے کے مسئلہ ہی کوئی نہیں ستاجی آئی ہو میں تو لینا میل لینا پھر ہمیں پتا چلتی ہے اس کی قدر تو اس طرح اس طرح گوگل جو پتا چلتا ہے اچھی ویب سیٹ کے ساتھ اس کا لنک ہے بھئی اینا تھا بڑے تگڑے بن جنا تلکے گوگل اس کو ایک اچھا وارٹ کنسیڈر دیتی ہے تو اس کی جو چیز ہے وہ ہائی اتھارٹی ہوتی ہے ایسے چیز چلتی ہے سمجھ آگی بات اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب جو چیز ہے یہ کیا ہے یہ ایک ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو اپن ہے یہ کیا ہے ویب سائیڈ ہے نظر آ رہی ہے یہ جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے ریزننس سٹائل ڈاٹ کوم دیکھیں جب بھی ڈاٹ کوم آئے گا تو یہ ویب سائیڈ بولیں گے اس کو ڈاٹ کوم آئے گا تو یہ ویب سائیڈ ہوگی جیسے مثال لیں رشید ڈاٹ کوم ابھی بچے نے میسیل کیا جی اوکے محمد زہیب ڈاٹ کوم اور بھی کوئی کمنٹ کرے گا تو اس کا بھی نام بولیں گے تو اس طرح ٹھیک ہے جیسے لکھا ہوا ہے سمیرا ڈاٹ کوم فرکان حفیظ ڈاٹ کوم ٹھیک ہے حفظہ ڈاٹ کوم منال ڈاٹ کوم آئیشہ ڈاٹ کوم یہ ساری چیزیں اور باسکار جو آئیزہ سیارش ہوئے 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 پاکستانی ہمام کیا ہو گیا ہے جی جی میں سب کا نام بولنے سے رہا یہ لوگ ہی بہت زیادہ دو سو تیہتر لوگ ہیں چاہت زیادہ ہوں دو سو چوہتر ہیں یہ سب کے نام نہیں بولے جانے معذرت جی معذرت ہم کسی دن ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھ لیں گے ڈاٹ کوم ڈاٹ کوم ڈی ایم ڈاٹ کوم ڈی ایم ڈی ایم کا مطلب ٹھیک ہے جی سمجھ آگی بات کی میرے کال بات کو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آج ہے جی چاہے پیئے ساتھ آشک ڈاٹ کوم ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم بولیں گے لنک بھی بول سکتے ہیں اس کو ہم یوریل بھی بول سکتے ہیں ہم اس کو بلوگ بھی بول سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آرٹیکل کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو لائب دکھاتا ہوں آرٹیکل آخر ہوتا کیا ہے دیکھیں جی یہ جو منڈانی پیچھے کار کے کار کے آگے کھڑا بچارے قرائے پہ ان لوگوں نے کاریں لیے ہوتی ہیں مجھے پکا بتا ہے یہ جب بھی بوٹو کے جاتے ہیں کوئی ایکٹیس ان کی کار نہیں ہوتی کار کسی کی ہوتی ہے اتنا کچھ خاص نہیں لائٹ آپ کو ویڈیو ان کر دوں چلے آپ لوگ دیکھ لیں گے یار یہ لائٹسو چلاو میں بیٹا دن دے رہے گی یہ چلاو دو لائٹس چاہتے ہیں پہلی باری میں آن لگیا کہاں بے اس کا کہنا چلتا ہے ہلکا بھلکا چلتا گزارہ کرنا ہے اس کو ادھر مو کرو اچھا میں آن کر دے تو کیمرہ یہ لو یار میں نظر آ رہا ہوں مجھے خود نہیں پتا کہاں پہ ہوں میں میں نظر آ رہا ہوں مجھے خود نہیں پتا کیمرہ کہاں چلے مجھے خود نہیں پتا چلے آجا کوئی پتا نہیں ہے یہ مجھے میں خود تو ادھر آجوں کیسا لگ رہا ہوں میں سکرین شی Rita سکرین شر کر دیں کار بھی یہاں سکرین شر کر دیں کار بھی یہاں سکرین شر کر دیں کار بھی ہوں گا اسکار بھی اسکرین شرک kwestیں یہاں سکرین شرک یہ کہ جی یہ خیفر موسیقی 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 تھے ہم چھوڑ دی تھی پھر ہم نے نماز کے لیے لگایا ہوا ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے میں نے ویسے انسان بن جاؤ تاکہ پہلے پہلے نا ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں جب اللہ پاک ہمیں بہت سارا نماز رہتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو وہاں وہاں نا ہم نے دیواروں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جو ہے نا ہم مطلبی ہو گئے ہیں جب ہمیں مطلب ہوتا ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں مطلب نہیں ہوتا تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اور ایک جب اور کا لکھا ہے کوئی لکھا ہے کوئی شرم یا ہے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے اس کے علاوہ اور کا لکھا ہاں اپنے نماز پڑھ لی تو جب ڈیلی بیسیس پہ ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ بڑے مطلبی ہو گئے ہو پھر آپ کو ہونا شرم آنے لگ جاتی ہے آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جب آپ دیکھتے ہو دیواروں کی اردگیت فری ہو کے لیپ ٹاپ سے تو پھر آپ کو جو ہے نا اللہ پاک بھی یاد آ جاتا ہے ویسے بھی جب آپ دیکھتے ہو میری ٹیم میٹ میں اٹھارا لوگ بیٹھے دیکھتے ہیں استاجیوں کی لکھتے ہو ہے انسان بن جاؤ نماز پڑھ لو تو پھر ہمیں پھر غیرت آ جاتی ہے ڈیلیڈ کر دیا مجھے تھوڑا سا یاد ہے شاید وہ نیہ آپ بھی ہی تھی ٹھیک ہے جی اچھا یہ وہ بات ہوگی یہ میں ہوں ٹھیک ہے اور اس کا چلتا ہے کیسے چلتا ہے اور سچ لیپ ٹوپ کا بیک ہی نہیں ہوتا بے کیمرے سے دکھا دیتے ہیں جی ریکارڈنگ جو ہے نا کلے کلے چاہے پی رہا ہاں جی احمد بیگ اچھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا لکھا ہو ڈیوٹیوب پہ کام نہیں ہمارشت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ہے یہ پیچھے لکھا ہوا ہے چلے یہ سائیڈ پہ کر دو دوست کس کا ایشو ہوا ہے یہ لائٹ کا ایشو ہوا ہے کیوں نہیں چل رہی ہے یہ میں نے سکرین میں نے تصویر سینڈ کیا ہے ادھر بوڑوں میں لگا لو دوست کوئی بات نہیں چلیں جہاں آگے ہم شیئر کرتے ہیں لنکس کی بات اور دوسری کی ٹھیک ہے ریکارڈنگ بھی آج ہی شیئر ہو جائے بچے پریشان نہیں ہونا آپ لو بانی موسیقی بلکل جی بلکل آگے بڑھتے ہیں جی کہاں گے اب ویڈیو کہاں جو ہوگی یہاں سٹوپ ویڈیو چلیں جی کن کن کا نام بولنے ادھر ہی بول دیتے ہیں ریکارڈنگ چل رہی ہے ایزا پی ایزا جی ایمی عمران بھائی عدل قاسیم منان عبدالشیب بہت شکریہ یار آپ سب لوگ جو ہے نا کلاس وین کی آپ لوگ انہیں سمیرہ پی حفظہ عائشہ نور رابے قاسیم عزمان ٹھیک ہے جی سمیرہ نمرا پخر عریبہ ٹھیک ہے جی چلیں جی زبردست سلامت رہیں جی اچھا اب ہم آتے ہیں ٹپک کی طرف اچھا میں بات کر رہا تھا کس کی بلا ویب سیٹ کی دیکھیں یہ جو لڑکا کھڑا ہوئا ہے نا پیچھے شپ کے گاڑی کے آگے کھڑا ہوئا ہے گاڑی کے یہ سمجھ جائیں یہ کون ہے بہت اچھا رابے اچھا رزلٹ رہا ملکہ امداد ملائکہ امداد جی جی آپ کا نام بھی لے دیا ملائکہ امداد رونے والی ملائکہ امیجکی بہت رہی ہے محمد انور یا انوار ہے بسمان چلیں جی میں کون سا بہت بڑا سٹار ہوں میرے نام سے موں سے نام سے سننا ہے کوئی نہیں ہے اب سب لوگ میرے بھائی ہیں دوست ہیں بہن بھائی ہیں ٹھیک عزیز ایڈفان جی صحیب اللہ اللہ بس کر جو ٹھیک ہے جی آٹیکل آپن ہو گیا مونڈا نہیں کسی آگے کھڑا آیا یہ آٹیکل ٹھیک ہے بس کر جاؤ اب یہ دیکھ یہ آٹیکل ہوتا ہے یہ لائیو لنک ہوتا ہے یہ لائیو آف لائیو لائیو بولتے ہیں انشاءاللہ آگے شیئر ہوتا جائے گا یہ آٹیکل ہے آل لائیو لائیو آف لائیو لائیو سا جو انگلیش میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے جائیں جس بچی کو آٹیکل رائٹنگ نہیں آتی جس کو آتی نہیں جس انگلیش اچھی نہیں ہے جس کو بلکل نہیں آتی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے بار انشاءاللہ میں سکھا سکتا بھی ہوتا بھی ہوتا آٹیکل چار ہزار سے پانچ ہزار بھئی ہوتا ہے آٹیکل ہوتا ہے بلوگ بھولتے ہیں بس یہ بتا رہا ہوں کچھ لوگ اس کو بلوگ بول دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو آٹیکل بول دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو کون دیکھیں یہ گوگل میں بتاتا ہوں ایسے لکھا ہوگا یہ گوگل پہ اگر لکھا ہوگا ایسے ڈاٹ کوم اگر لکھا ہوگا یہ تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے یہ ہمیشہ جی میل میں لگے گا یہ جب بھی لگے گ جی میل میں لگے گا صحیح ہے اچھا میں ایک اور بات بات ہوں آج 255 لوگ ہیں کونٹینٹ رائٹنگ ہی آٹیکل ہے بلکل کونٹینٹ رائٹنگ ہوتا 255 لوگ میں کہتا ہوں جب لیکچر بھی ہو تب 255 لوگ ہوں یہ نہیں کہ بات 2 400 دن لیکچر لین تو اس پاکستانی قوم جوڑ کے گزارش دا سزار پیا حلال کر دیو آپ یقین کر یہ نہیں کہہ رہا میں بہت اچھا ہوں میں آپ کو یہ چیز سکھا دوں گا اگر آپ لوگ ساتھ رہیں گے میں آپ کو سکھا دوں گا میں آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں بھی رہوں گا آپ لوگ بات میں بھی میرے پاس آئیں میں تب بھی مو موٹا نہیں کروں گا میں تب بھی بتا دوں گا اس کو ایڈ دی ریٹ بولتے ہیں دوسری کو ڈاڈ کام کو ویب سیٹ بولتے ہیں میری کوشش ہے کہ ہم یہ سب لوگ کر جائیں یہ پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے گیس پوسٹنگ سیکھا لوگ کیوں کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ کیسے کرتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے لوگ کیوں کرواتے ہیں یہ ساری چیزیں صحیح ہے سر میں موٹا ہی ہوں ٹھیک ہے چلیں جی انشاءاللہ اچھا میں بانی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کمیونی کر لیں لیکن پاکستانی قوم ہے سارے انگر گزارش ہے میرے بانی کر باجیاں دی بی پرامان دی بی گل کر لیں میرا دی کسی تلب ہو ہے جو بی وہ وہ وہاں پہ ہے جو ہوتا ہے لنکس مینجمنٹ جو لنکس مینجمنٹ ہے آجی سر جی یہ کیا چیز مینجمنٹ ہم نے کہی نہیں پڑا اس کو لنکس مینجمنٹ تو کچھ نہیں ہوتا لنکس بیلنگ تو سنے مینجمنٹ کیا آتا سر نوٹری کی ویڈ سائٹ ہوتی ہے وہ ہم کیسے بھی چانس ہم بی یہ ایلو 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 سر باری باری انمیوڈ کریں ایلو 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 چلیں جی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں نے جو ہے انمیوڈ نہیں ہو آپ لوگوں شوار مچانا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا یہ آج کچھر ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھئی میں اس کا جواب دیتا جاؤں آپ لوگ لائک ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا انمیوڈ کیا جائے جو گیس پوسٹنگ کو کچھ لوگ بیگ بولتے ہیں مجھے اپنی ویبسائیٹ کے لیے اچھے ویبسائیٹ کے لیے اچھے لنکس چاہیئے ٹھیک جی دو فول اور نو فول انشاءاللہ 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 اس پہ لیکچر ہو گئے ایک دن میں کتنے what is PA 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 چلیں جی انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے نا اتنا تھا یہ سارے بات انشاءاللہ نیکس کل سٹارٹ کریں گے جن کا ہے ابھی تو پہلا دن ہے ٹھیک جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں لیکن مجھے رکھتا بات نہیں ہوگی اس کے علاوہ اور کچھ موٹیویشنل باتیں شیئر کرنے تھی لیکن مزا نہیں ہے آپ لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے آپ لوگ سارے جو ہے نا انمیوٹ ہو جاتے ہیں تو شور مچ آتے ہیں آرہ بجے کا ٹائم تا بچے کلاس ہو گئی ہے تو اب اس کو کیا بات تھوڑے دنوں تک ہم پریکٹیکل ہم سارٹ کریں گے اب بیسک چیز ہے ہمیں پہلے بنیاد سیٹ کرنی ہے ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے جائیں گے ون بائی ون اور جذباتی نہ ہو ساری چیزیں وقت کے ساتھ چھوٹی یومی کی رکھیں گے باقی میں سارا آپ کو ٹائم دھاؤں گا میرا خود کا بیل ہے نو بجے یارہ بہت کلاس تو بجے کر لیں لیکن کیا کریں گے یارہ بہت کریں گے جمعہ مائز آف ریکارڈنگ سینڈ کر دیں گے جزاک اللہ جی سلام مت دیں گے دیں گے گے